کھلا ہے سبی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتیبے نید نانا آلی گریپ آن ٹرپ میں آج ہم جا رہے ہیں آیہ سوفیہ مسجد جو استمبول کے سلطان احمد ایریا میں واقع ہے سلطان احمد کا ایریا استمبول کا اہم ترین علاقہ ہے کیونکہ یہاں پر آیہ سوفیہ کے ساتھ بلو موسٹ اور توپ کپی پیلس بھی ہے اس کے علاوہ گرینڈ بزار اور ایمی نونو کا علاقہ بھی سلطان احمد کے بلکل ساتھ ہے سلطان احمد جانے کے لیے میٹرو ٹرین کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ آپ کو اس مسجد کے بلکل سامنے ڈراب کرتی ہے جبکہ فیری کے ذریعے ایمی نونو سے پیدل چل کر بھی سلطان احمد پہنچا جا سکتا ہے اگر آپ ائرپورٹ سے آ رہے ہیں تو اسکرائی کا سٹاپ آپ کو نزدیک ترین رہے گا اگر آپ استمبول آئے ہیں تو سلطان احمد کے ایریا میں ایک دو دن ضرور گزاریں میں ابھی سٹین پولی ہوتل میں رکا ہوا ہوں یہاں ایک رات رکنے کے ستائیس ڈالر چارجز ہیں اور جس میں ہم دونوں لوگوں کا ناشتہ بھی شامل ہے ہوتل سے ہمارا آیا سوفیا کا فاصلہ صرف تین سو میٹر ہے تو چلیں پھر آج واؤک کرتے ہوئے آیا سوفیا مسجد دیکھتے ہیں آیا سوفیا مسجد سے پہلے ایک چھوٹا سا خوبصورت بازار ہے جہاں گفت شاپ اور ریسٹورانٹس ہیں مرابا ہشکال دنس ہلو ہلو اس وقت میں آیا سوفیا کے آگے کھڑا ہوں ریسنٹلی اسے میوزیم سے مسجد تبدیل کر دیا گیا ہے اور آج ہم جائیں گے اس کے اندر پہلے اس پہ اندر جانے کی ٹکٹ تھی اور اب اسے فری کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ مسجد بن گئی ہے اور ساتھ بات کریں گے اس کی ہسٹری کی اور دیکھیں گے اس وقت اس کی کیا کنڈیشن ہے کیونکہ اس کی ریسٹوریشن بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور بہت زیادہ لوگ اسے وزٹ کر رہے ہیں یہ امارت تین سو صدی ایسوی میں بنائی گئی مطلب آج سے تقریباً سترہ سو پچاس سال پہلے اور ایک ہزار سال تک یہ دنیا کا دوسرا بڑا چرچ رہا اور سلطان محمد فاتح نے جب اس کو فتح کر لیا تو انہوں نے اس کو چینج کر دیا مسجد میں پھر مزید اگلے پانسو سال تک یہ جو مسجد کے طور پر یوز ہوئی آیا سوفیا اور انیس سو تیف میں کمال مصطفیٰ عطا ترک نے اس کو چینج کر کے میوزیم کا درجہ دے دیا اب ریسنٹلی طیب اردگان کی حکومت میں اسے دوبارہ مسجد میں ریسٹور کیا گیا ہے سلطان احمد نے جب اس شہر کو فتح کیا تو اس کا نام کانسٹنٹائنو پول سے بدل کر اسطنبول رکھا اور ہیگا سوفیا یا ہیگیا سوفیا کا نام بدل کر آیا سوفیا مسجد رکھا یہ واپ پیچھے جو میرے بھائی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ اپنی نویت کے پہلے ٹوریسٹ دیکھے ہیں جو پاکستان سے سنگل آئے ہیں کوئی سانس بندہ نہیں لائے کیا چکرہ کمیشن تھا نہیں بس انجوائیمنٹ اچھا اکیلے انجوائیمنٹ کریں گے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان سے کلے کھانا نہیں کھایا جاتا بھائی سام آباد سے آئے میں ہے کتے ہیں کا ٹور ہے آپ کا تین دن کا ستمبول ہے آپ کو سلور کرو گے چلے دبردہ سبردہ آیا سوفیا میں جانے کے لیے آپ کو لائن میں لگنا پڑتا ہے پہلے اور سافی لمبی لائن ہے یہ لوگ کچھ ٹائم کے لیے کچھ سپیسیفک نمبر آف پیپل جن کو انٹری دیتے ہیں دن پھر اگلوں کی باری آسی ہے یہ ہماری لائن ہے وہ آگے تک آپ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ ون گو میں یہ ہنڈرڈ کے قریب لوگوں کو انٹر کروا دیتے ہیں ابھی جو لوگ گئے ہیں تو اب نیکس ٹرن میں انشاءاللہ ہماری باری بھی آجے گی مین گیٹ سے انٹر ہوتے ہی اُلٹے ہاتھ ایک خوبصورت سی چھوٹی امارت ہے یہ وضو خانہ ہے وضو کرتے ہوئے کچھ انڈین دوستوں سے بات چیت ہوئی یہ لوگ سٹوڈنٹس ہیں اور استنبول میں پڑھ رہے ہیں آج بھی ہم باہت کرتے ہیں ایلاحبادی اور جو بڑے شاعر جو گزرے ہیں اکبر ایلاحبادی آپ اس کو کیسے جیند کریں گے لوگوں کے جہن سے نام جلدی جاتی نہیں ہے اسی طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں اس لاہور میں جس علاقی میں رہتا ہوں اس کا نام ہے کریشن نگر اس کے ساتھ ہے سنت نگر اور جس گرونڈ میں ہم کھیلتے رہے ہیں بچپن سے اس کا نام ہے نیروپاٹی تو ہمارے وہاں پر سارے نام مونگیا سٹیٹ ہے وہاں پر پریم نگر ہے راجگرڈ ہے اور بہت سارے جتنی ساری ہندوور جو ہے وہ گھر ہو گیا بہت ساری جگہ میں نے مندب ڈیوٹی ہویا ہے کہنا میں اور بھی نیوز میں میں نے دیکھا ہے کہ مندب پاکستان میں بہت ساری جگہ ہے جو ہندووں کے نام پر لیکن ابھی تک برکر آ رہے ہیں ہمارا جو میسیج ہے وہ love and peace ہے اللہ صحیح سلامت رکھے مسجد میں نماز کے وقت عورتوں کا داخلہ منع ہے اور حال میں جانے کے لیے سر سمیت پورے جسم کا ڈھکا ہونا ضروری ہے یہاں پہ بھی کوٹ آف ایتکس انٹری کے وہی ہیں کہ فارنرز کو علیدہ سے چادر دی جاتی ہے کہ وہ اپنا جسم کو ڈھاپ لیں یا میرے پیچھے دیکھ بھی رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو انٹری کے لیے اسی طرح سے جوتے باہر رکھنے ہیں اور جرابیں پہننے ہیں آپ نے ننگے پیر آنا بھی مردوں کے لیے بھی وہ allow نہیں ہیں تو بس اس کو دیکھتے ہیں چل کے ایکسلور کرتے ہیں ان کی دیواروں کو دیکھتے ہیں یہ تقریباً سترہ سو پچاس سال پرانی دیواریں ہیں کھلا ہے سبی کے لیے بابی رحمت کھلا ہے سبی کے لیے بابِ رحمت وہاں کوئی رتیبِ نیدنا نالی مرادوں سے دام نہیں کوئی غالی کتارے لگائے کھڑے ہیں سوالی سبحان اللہ کیا ہی خوبصورت عالی شان انٹیریر ہے اس سے زیادہ حسین خطاتی اور کیا ہو سکتی ہے ترک ویسے بھی اپنی خطاتی میں مشہور ہیں میں پہلے پہلے جب مدینہ گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی وہ دربار سچے موچے میرے سامنے تھا ابھی تک تسووے الحمدللہ آج اس مسجد میں نماز پڑھنے کی دلی خواہش بھی پوری ہو گئی حالی میں ایک ہاتھ سے دل سبال ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاں تیرا زے کی جان سمع اللہ ممن حمیدہ اللہ اکبار اللہ اکبار اللہ اکبار اللہ اکبار اللہ اکبار لیے بابی ریم تے زیادہ ٹس ٹائم نہیں دینے دیا بھائی کو میں نے پہلے ہاتھی اسے چھین دی تھی اسے پڑا لگیا تھا بھائی کی گریپ اچھی ہے گریپ اون ٹریپ پہنچ چکا تھا اس لیے ہم نے فٹا فٹ گریپ کیا اچھا ان کی آسکرم تھوڑی ہیوی ہے ہماری آسکرم لائٹ کی طرف ہوتی ہے اس میں تھوڑی چیز ٹائم مجھے فیل ہو رہی ہے باسکن روبین کی بھی اسی ٹائپ کی ہوتی ہے لیکن مزگی ہے ڈیفرنٹ ایم نے لیا بنیلا اور چوکلیٹ اور میں نے زیادہ لنک کی ہے تو یہ لائن نیچے بھی جا سکتی ہے اچھا پہلی زفا بھائی جان مجھے کو ملے ہیں جو میرے ویلوگ دیکھتے ہیں اور آپ کہاں جا رہے ہیں اللہ کے باغ تعایئے موکے سے آئے ہوں اور اس کے بعد ایک میک کے بعد پاکستان سکتا جانوں ہاں ہاں ہم장 کیا س sandhu ہاں اچھا часов بہت بہت بیشو ہوتی آپ سے ش extras 준رم木ام صاحب میں ایک نتیجے پہلے پہنچا لائفس بہت سکون میں ہے آپ اور اس اس کے مجھے بہت 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 ráp اللہ ہر بندہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں حلist میں یہ یہ کہ لوگ احساہ جانمائی ہیں ابھی تک کھس میں ہی ہمارا انٹریکشن ہوا unterstüt.... وہ term جلوالے ڈرام پر ہیں جو ڈھوڑ اپلیٹر ہیں سب نے بہت زیادہ ہمیں ریلیکس کی ہے کچھ نے کوئی تنگ نہیں کرنے کی کوشش کی کچھ انفلونس کرنے کی کوشش نہیں کی بڑے ریسپیکٹ و بڑے اچھے طریقے سے بات کی ہے یہ ایک بڑا میجر ڈیفرنس ہے ٹوریزم انڈسٹری کا جو ہم نے یہاں فیل کیا ہے پاکستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سیزن میں سوات میں اور مری میں خاص طور پر کیا ہوتا ہے ناران میں تو یہ تو کنٹری ہی اپنا میجر ایوینی ان کا پارٹ ہے جو ٹوریزم سے آتا ہے اور ان کے روئے اور ان کی جو پریکٹیسز ہیں وہ بہت ہی اچھی ہیں آیا سوفیا کی یہ اپیسوڈ آپ کو کیسی لگی کومنٹس میں مجھے بتائیے گا اور اگر آپ حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اور اگر یہ جانا چاہتے ہیں کہ اسطنبول سے یہ ٹگل غازی کے مزار پر کیسے جا سکتے ہیں تو یہاں کلک کریں ڈریپ او ڈریپ میں میرے ساتھ رہیں اور میرا چینل سبسکرائب کریں